بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پشتہ غم مکمل کر لیا ہوگا یہ جماعت ہفتم کے لیے میرا اردو کا لیکچن نمبر اٹھارہ ہے اپنی کتابیں کھولیں سوال نمبر دو خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضادت کی مدد سے پور کریں یعنی آپ نے اس کے متضاد لکھتے ہیں جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے یہ بک پہ ہی کام کرنا ہے آپ نے مہمان نے ڈیش کا شکریہ دا کیا میز بان کا میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے مصروف ہے وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا دیش سے اٹھا تہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے شہری تازہ روٹی کھاؤ ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے بسی آئے گا امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا اندھیرہ چھا جائے گا دیہاتی کھولے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں آگے سکول ہے گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں اس کی رفتار ڈیش کرو کم کرو کبھی دیہات میں کچھے مکان ہوتے تھے اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں پکے مکان دکھائی دیتے ہیں اگلا سفہ کھولیں سوال نمبر تین واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں تاتیلات تاتیل قصبہ قصبے امارات امارت مسجد مساجد مقامات مقام مواقع موقع آلات آلہ دہاد دہیا مکان مکانات مراکز مرکز سوال نمبر چھار ہے آپ کا کسی مستنیت لکت کے مدد سے ان پر لفظوں پر عراب لگائیں ٹھیک ہے علیو سین اس تے زبر کاف تک بے زبر علیف با لام ساکین استقبال جین زبر علیف چانون زیر بے نیب جانب مین زبر غین مغر رے زبر بے رب مغرب وا زبر وا وا زبر کاف وقت کاف در دیکت وقت فے زبر علیف وا رے زیر غین ریغ فارغ خے زبر علیف خال لام زیر سوادلیس خالیس مجھے یہ آپ نے مٹائی پوائنٹر سے اسی طرح یہ سارا کام آپ نے ببے ہی کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ پیز